سولر پینلز کی جگہ سولر پینٹ کی نئی ٹیکنولوجی مطارف سولر پینٹ ٹیکنولوجی سستی توانائی کے حصول کا اچھا ذریعہ ثابت ہو رہی ہے سولر پینلز کے مقابلے میں سولر پینٹ کے ذریعے زیادہ آسانی سے اور کم خرچ میں توانائی حاصل کی جا سکتی ہے جدید ترین ٹیکنالوجیز کے ذریعے تیار کیے جانے والے سولر پینٹ میں روشنی کے حوالے سے حساس اربوز ذرات شامل ہوتے ہیں سولر پینٹ والی دیوار سولر پینلز کا کردار ادا کرتی ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ سولر پینلز اگرچہ بہت کارامت ہیں اور ان کی مدد سے سستی توانائی آسانی سے حاصل کی جا سکتی ہے تاہم وہ خاصی بڑی اقتدائی سرمایہ کاری مانتے ہیں سولر پینلز اپنی طبعی عمر کے ختم ہونے تک لادت کور کرچکہ ہوتے ہیں تاہم بہت سے لوگ اپنی محدود آمدنی کے باعث چھت پر سولر پینلز نہیں لگوا پاتے سولر ایکشن الائنس کا کہنا ہے کہ دنیا بھر میں لوگ سستی توانائی کے حصول کے لیے سولر پینلز کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں اسے فوٹو والیٹائک پینلز بھی کہا جاتا ہے جس دیوار پر سولر پینلز کیا گیا ہو اس پر جب سورج کی روشنی پڑتی ہے تو وہ سولر پینلز کی طرح کام کرنے لگتا ہے اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی توانائی حاصل کرنے کے لیے سرکٹ لگانا پڑتا ہے سولر ایکشن الائنس نے بتایا ہے کہ امریکہ کی یونیورسٹی آف بافیلو کے محققین نے روشنی کے حوالے سے ایسا حساس مٹیریل تیار کیا ہے جو سولر پینلز میں استعمال کیا جائے گا کینیڈا کی یونیورسٹی آف ٹورونٹو کے ماہرین نے ایسا سپرے تیار کیا ہے جو بنیادی طور پر سولر وال پیپر کا کردار ادا کرے گا اس مٹیریل کی تیاری میں قلیدی کردار ادا کرنے والے پوسٹ ڈاکٹورل فیلو اعلان کریمر کہتے ہیں کہ سولر پینلز کا بنیادی مقصد توانائی کے حصول کو انتہائی آسان بنانا ہے سولر پینلز کو تجارتی بنیاد پر کامیابی سے ہم کنار کرنے کی راہ میں بڑی دیوار یہ ہے کہ سولر پینلز سورج کی روشنی سے بیس فیصد کی حد تک توانائی کشید کرتے ہیں جبکہ سولر پینلز اب تک آٹھ فیصد تک پہنچا ہے ماہرین کہتے ہیں کہ دس فیصد پیداوار یقینی بنانے کی صورت میں سولر پینلز بھی تجارتی پیمانے پر زیادہ آسانی سے قابل قبول ہوگا